موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری احلال اگدتم من لسانی یفتہو قولی ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں نومان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین سینڈز آف دا ایٹلانٹس یعنی سہراؤں کا ایٹلانٹس یہ عرب کا ایک ایسا گمشودہ شہر ہے جس کی تلاش کی تسجو صدیوں سے جاری ہے یہ ایک ایسا عظیم شان شہر تھا جو عرب کے جنوبی سہراؤں میں ایک بہت خوفناک قدرتی آفت کی نتیجے میں صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ پھر اس جیسا شہر کبھی آباد نہ ہو سکا لیکن ناظرین اکرام یہ شہر کہاں آباد تھا اریبین سی یعنی بحرِ عرب اور ریٹسی یعنی بحرِ احمر کے درمیان عرب کے جنوب و شمال میں دونوں جانب امان، حضر موت، بہرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع و عریض سہرہ ہے جسے سہرہِ احقاف کہتے ہیں اس کے علاوہ اسے سہرہِ آزم الدنیا بھی کہا جاتا ہے اس سہرہ کا تیسرا نام ربی الخالی ہے احقاف حقف کی جمع ہے جس کا مطلب ہے ریت کے بلند و بالا اور وسیع و عریض تیلے جو ریگستانو اور سہرہوں میں تیز ہوا کی چلنے سے بنتے ہیں ناظرین اس بیابان اور وحشتناک سہرہ میں سفر کرنا تو دور کی بات اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا کیونکہ موت کی اس وحشتناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے یہی وجہ ہے کہ مقامی بدلوں سے لے کر مہم جو سیاہوں تک کوئی اس سہرہ کے قریب جانا پسند نہیں کرتا سفید اور باریک ریت کی ہزاروں فٹ اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی شے پھیکی جائے تو وہ لنہوں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی ناظرین یہ سہرہ اللہ تعالیٰ کی کھلے نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کیلئے جائے عبرت ہے احقاف نامیز بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سر سبز و شاداب علاقہ تھا جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کے وسی باغات کھنڈے پانی کے چشمیں اور آپ شارے تھیں یہ دنیا کا ایک ایسا شہر تھا جو بلند و بالا ستونوں والی امارتوں پر مشتمل تھا جس میں دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والے اہل ارم آباد تھے عظیم الشان امارت میں اور ستون لیزائن کرنے والے اہل ارم یہ دنیا کے سب سے زیادہ قد آور اور زور آور انسان تھے یہ اتنے طاقتور تھے کہ اپنے ہاتھوں سے درخت جڑوں سمیت اکھاٹ پھینکتے تھے اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پھر پیدا نہیں کیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی آیت نمبر چھے سے آٹھ میں فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم آتھ کے ساتھ کیا کیا جو ارم کہلاتے تھے دراسکت مانن ستونوں کے کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے ناظرین حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں آنے والا عظیم طوفان جب تھا ماں تو آپ علیہ السلام کی اولاد اور آپ کی قوم کے وہ چند لوگ جہیں عذابِ الٰہی سے بچا لیا گیا تھا دنیا کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے آپ علیہ السلام کا بیٹا سام جس کی اولاد عرب اور ایشیا میں آباد ہوئیں یہی وجہ ہے کہ ان علاقوں کے لوگ سام کی نسل سے ہونے کی بنا پر سمیٹک ریس کہلاتے ہیں سام کی بیٹے کا نام ارم تھا اور ارم کے پوتے کا نام آدھ تھا ارم ہی کی نزبت سے عرب کے سہرہ میں ایک جگہ آباد ہوئی اور اس جگہ کا نام ارم پڑا اور اسی جگہ آباد ہونے والی قوم قومِ آدھ کہلائی ناظرین نائنٹین سیونٹی میں شام کے شہر ایبلہ میں ایک قدیم محل کے کھنڈرات سے کچھ تختیاں دریافت ہوئیں تختیاں یا پھر جس کا نام آلو می تھات تھا کاربن ڈیٹنگ سے پتا چلا کہ یہ تختیاں دو ہزار پانسو قبل از مسیح کی ہیں ان کے ٹیبلٹس کو دا ایبلہ ٹیبلٹس کا نام دیا گیا یہ تختیاں بنیادی طور پر تجارتی انبینٹریز لیجرز اور دیگر معاشی ریکارڈز کا قدیم مجموعہ تھیں لیکن ان تختیوں میں ارم شہر کا تسکرا بار بار کیا گیا تھا جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ شہر نہ صرف اپنی مضبوط امارتوں اور آلی شان سکونوں کی وجہ سے منفرد تھا بلکہ اپنے وقت کا ایک سٹرانگ اکنومک حب بھی تھا نائنٹین تھرٹی میں ایک انگریز ایکسپلورر برٹم تھومبس نے ارادہ کیا کہ یہ سہرہ آزمت دنیا یعنی ربی الخالی کو اونٹ پر بیٹھ کر کراس کرنے والا دنیا کا سب سے پہلا شخص بنے گا اس نے ایک مقامی عرب بدو کو ساتھ لیا اور اس سہرہی ایڈونچر کے لیے نکل کھڑا ہوا برٹم تھومبس اپنی ڈائیری کراسنگ دا ایمٹی کورٹر میں لکھتا ہے کہ حضر موت کے اس سہرہ سے گزرتے ہوئے میں نے ایک پرانے کھنڈر نمہ عمارت دیکھی اور مجھے میرے بدو گائیڈ نے بتایا کہ قدیم زمانے میں اس جگہ ایران نامی ایک شہر آباد تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانیوں اور غرور کے سبب عذاب بھیجا تھا ناظرین نکولس کلیپ ایک امریکن فلمکر اور رائٹر ہے اس کے علاوہ یہ ماہر اثار قدیمہ بھی ہے انہیں جدید دور کا انڈیانا جونس بھی کہا جاتا ہے نائنٹین نائنٹی کی دہائی میں نکولس کلیپ اور ان کی ٹیم نے ناسا کی خصوصی مدد حاصل کی اور انہوں نے رڈار کا استعمال کرتے ہوئے زمین کی ایکسری لینڈسکیپ تصاویر حاصل کی جس میں اہل ارم کے اس قدیم شہر کے ستونوں کی باقیات دیکھی جا سکتی ہیں ناظرین اکرام سورہ فجر کی آیت نمبر چھے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم آدھ کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ لوگ ارم کہلاتے تھے جن کے قد ستونوں کی معنی دراست تھے اہل ارم یا قوم آدھ کے اونچے اونچے قدوں کے بارے میں قرآن پاک کی ایک اور صورت سورہ آراب میں ہمیں ملتا ہے کہ جب اہل ارم کے نبی حضرت حود علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حضرت نوح کے بعد اپنا جانشین بنایا ہے اور تمہاری تقلیق میں غصت پیدا کر دی ہے یعنی جسامت اور قد و قامت میں تمہیں بڑھا دیا ہے ناظرین اونچے قد والے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک کے علاوہ اگر ریسرچ کی جائے تو عام زبان میں انہیں جائنٹس کہا جاتا ہے ایک اور الہامی کتاب دی اول ٹیسٹیمنٹ یعنی اہل نامہ قدیم میں ان جائنٹس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے جسے نیفلیمز کہتے ہیں نیفلیمز کا مطلب ہے انتہائی مچرکت کے لوگ اہل کتاب کے مطابق اس لفظ کا ماخص قدیم عبرانی لفظ نفل ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تو فال یعنی گر جانا اس لفظ پر ذرا اور ریسرچ کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس لفظ کا اصل ماخص حفل ہے جس کا مطلب ہے کسی کو پکڑ کے گرانا اور ناظرین اکرام یہی قوم آدھ کے ساتھ ہوا تھا اللہ تعالیٰ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر چھے اور ساتھ میں فرماتے ہیں کہ اور رہے قوم آدھ تو انہیں ایک ایسی تیز آندھی سے حلا کر دیا گیا جو انتہائی سرد اور بے کابو تھی اللہ نے اس آندھی کو ساتھ راتیں اور آٹھ دن مسلسل ان پر مسلک کیے رکھا بس اے مخاطب اگر تو اس وقت موجود ہوتا تو دیکھتا کہ وہ لوگ وہاں اس طرح گرے ہوئے پڑے تھے جیسا کہ وہ کھجوروں کے کھوکلے تنے ہوں انچے انچے ساتونوں اور قد والے اہل ایرم ایک تیز آندھی یعنی ہوا کے عذاب سے حلاق کیے گئے ناظرین ہوا اللہ تعالیٰ کی ایک طاقتور مخلوق ہے قوم آدھ پر چلنے والی یہی ہوا اس قدر طاقتور اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ یہ دیو کامت اہل ایرم ان کے مویشیوں اور مالوں کو اٹھاتی اور اسمانوں زمین کے درمیان لے جا کر نیچے پٹک دیتی اور جس چیز پر سے بھی یہ ہوا گزرتی اسے رید کی طرح ریزہ ریزہ کر دیتی ناظرین چلیں ہوا کے مطابق کچھ سائنٹیفک فیکٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہوا کی رفتار اور شدت کا اندازہ لگانے کے لیے جو سائنٹیفک سکیل استعمال کیا جاتا ہے اسے بیو فورٹ ویلڈ فورس سکیل کہتے ہیں اس سکیل یا پیمانے کے بارہ لیولز ہوتے ہیں جیسے جیسے لیول بڑھتا ہے ویسے ویسے ہوا میں شدت اور سختی آتی جاتی ہے اس سکیل کا سب سے پہلا لیول فورس زیرو کہلاتا ہے ناظرین فورس زیرو کی ہوا ایک عام سپیڈ کی ہوا ہوتی ہے جو عام طور پر چلتی رہتی ہے اور اس ہوا میں ہم بچپن میں پتنگیں اڑایا کرتے تھے اس کے بعد آتی ہے فورس فور کی ہوا جو ایک بادبان والے کشتی کو سمندر میں آرام سے آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے یہ ہوا 52 کلومیٹرز یعنی 52 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہے اس کے بعد آتی ہے فورس 8 کی ہوا اس ہوا کو ہم توفانی ہوا بھی کہہ سکتے ہیں اس ہوا کی سپیڈ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے ناظرین جس میں عام انسان کا کھڑے رہنا ممکن نہیں ہوتا بلکہ 100 کلومیٹر سے زیادہ کی ہوایں سڑک پر کھڑی گاڑیوں کو آرام سے دھکا دے سکتی ہیں فورس 11 کی ہوا ساحل سمندر پر آئے توفانوں میں چلتی ہے اس ہوا کی شدت اس قدر تیز ہوتی ہے کہ یہ سڑکوں پر لگے بڑے بڑے بل بورڈز اکھار پھینکتی ہے اس کے علاوہ یہ کچھے مکانات کی چھتیں آسانی سے اکھار دیتی ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے فورس 15 کی ہوا یہ ہوا بڑے بڑے سمندروں کے بیچوں بیچ چلتی ہے جس کے نتیجے میں 50-50 فٹ اونچی سمندروں کی پاگل لہریں پیدا ہوتی ہیں آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوایں نہ صرف ہماری بجلی کی تاروں کو رکس کروا سکتی ہیں بلکہ انہیں توڑ بھی سکتی ہیں 100 کلومیٹر کی ہوایں ایک عام گاڑی کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتی ہیں اور اگر ہوا کی یہی رفتار 250 کلومیٹر تک پہنچ جائے تو ایک عام گھر یا عمارت کو زمیں بوس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں ہوا کی یہی رفتار اگر 300 کلومیٹر تک پہنچ جائے تو انسان کی بنائی ہوئی کسی بھی عمارت کو تباہ کرنے کیلئے کافی ہے ناظرین اکرام اس سب میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ قوم آدھ پر عذاب کی صورت میں بھیجے جانی والی ہوا نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی پہاروں کے اندر پہاروں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں میں گھروں کے اندر اور اونچے اونچے ستونوں والے محلات اور کلوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے برگی ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم آدھ کو ہلاک کیا گیا اللہ نے ان پر ہوا کے خزانوں میں سے انگوٹی جتنی جگہ کے برابر ہوا کھولی تھی بس وہ ہوا پہلے دیہات میں داخل ہوئی اور وہاں کے لوگوں مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور اسمان و زمین کے درمیان لے گئی ناظرین اب میں آپ کو رڈس ڈیویلز اور سینڈ سٹومپ کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں یہ طوفان کی وہ دو اقسام ہیں جو عام طور پر خوشت میدانی علاقوں اور سہراؤں میں آتے ہیں یا پھر ایسے علاقوں میں جہاں قہد اور خوشت سالی ہو یا پھر جہاں سالوں سے بارش کا کوئی قطرہ نہ برسا ہو قومیات پر عذاب کی شروعات بھی کچھ اسی طرح ہوئی تھی آدموں کے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے چشموں کے فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان کے تھنڈے میٹھے اور شفاف پانی سے لبریش چشموں اور آپ شاروں کو خوش کر دو سنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے اہل ارم کے سرسبز و شداب کھیت و کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے کسی تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپیت ہو گئے پوری قومیات خوشت سالی کا شکار ہو کر بدھال اور پریشان ہو گئی ناظرین اکرام خوشت سالی کا یہ سلسلہ مسلسل تین سال جاری رہا ناظرین احقاف کی وادی میں اہل ارم کے تیرہ قبائل آباد تھے اہل ارم کے احقاف میں رہنے سے مطالق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حود کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے قوم کو احقاف میں ڈرائیا علامہ جلال الدین سیوتی ابنی تفسیر در منشور میں تحریر کرتے ہیں کہ قومیات نہایت زور آور اور بہادر قوم تھی یہ بدھ پرست تھے ان کے دو بتوں کے نام حمود اور حب بیان کیے گئے ہیں ابن کسیر نے ابنے تفسیر میں تیسرے بدھ کا نام سمد بھی بیان کیا ہے نبوت کی منصب پر طوفان نوح کے بعد قومیات ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پجاری بنی چنانچہ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قومیات کی بدعامہ لیا جب اپنی آخری حدود پار کرنی تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک نیک بندے حضرت حود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبوض فرمایا سورہ عراف کی آیات نمبر 65 سے 72 تک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے قوم آدھ کی طرف ان کے بھائی حود کو بھیجا انہوں نے کہا بھائیو اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم ڈڑتے نہیں تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں انہوں نے کہا میری قوم مجھ میں ہماکت کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں میں تمہیں اللہ کا پیغام پہچاتا ہوں اور تمہارا امانتدار خیر پواہ ہو کیا تم کو اس بات سے تاجب ہوا ہے کہ تم ہی میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد تو کرو کہ جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور ڈیل ڈال میں تم کو پھیلاؤ زادہ دیا بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو وہ کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس اس لئے آیا ہو کہ ہم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں بس اگر تم سچے ہو تو ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس لے آؤ حضرت حود علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غزب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے کیا تم ان سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لئے ہیں جن کی اللہ تعالی نے کوئی سند راضل نہیں کی تو تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا پھر ہم نے حود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو تو نجات بخشی اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹایا تھا ان کی جڑھ کارڈ دی اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں ناظرین قوم آت کے تیرہ قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حیثیت حاصل تھی حضرت حود نے جب دعوت حق دی اور کفر و شک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مضاہمت کی اور حضرت حود کے دشمن ہو گئے اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت حود کی باتوں پر غور و خوص کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے حضرت حود نے اپنی قوم کو راہ حق پر گامزد کرنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو بالاخر انہوں نے بارگاہی الہی میں مدد کے لئے دست دعا دراز کیے جسے قرآن کریم کی سورہ مومنون میں یوں فرمایا گیا ہے نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے پر تو میری مدد فرما اللہ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا کہ اے نبی یہ بہت جلد اپنی کیے پر پچھتانے لگیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم آدھ پر عذاب کی ابتدا ہو گئی بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے چشموں کے فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان کے تھنڈے میٹھے اور شفاق پانی سے لبریش چشموں اور آپ شعروں کو خوش کر دو چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سر سبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکھنے لگے یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے اور پوری قوم خوش سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئے ناظرین اکرام یہ سلسلہ مسلسل تین سال تک جاری رہا حضرت حود علیہ السلام اپنے قوم کی جب یہ حالت دیکھتے تو سورہ حود کی آیت نمبر دوان کے مطابق انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو تم اپنے پاننے والے سے بخشش مانگو اس کے آگے توبس تک فار کرو وہ تم پر آسمان سے موصلہ دھار بھی برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو بہرحال حضرت حود علیہ السلام کی لا سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ نہایت دھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محض تیرے کہنے پر اپنے عباو اجداد کے اور اپنے ان معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں قرآن کریم نے اسے یوں بیان کیا ہے اے حود تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائن نہیں اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ یعنی دیوانہ کر دیا ہے ناظرین کرام عذابِ الہی کے ابتدائے مراحل ہی میں خوش سالیہ نے قومِ آت کی حالت ابتر کر دی چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوش شروع کر دیا یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس سے نجات کے لیے حجازِ مقدس کا سفر کرتے اور بیتاللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے آہوزاری کرتے یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھی کہ اس عرص و سما میں ایک لافانی قوت موجود ہے لیکن اس کے باوجود جب نبی اور رسول یہ بات کہتے تو ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا قومیات کے سرداروں نے بھی ہی فیصلہ کیا کہ قوموں کے سرکردہ افراد بیتاللہ شریف جا کر اندیکھ خدا کے سامنے پر یاد کریں سنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل ستر افراد کا ایک وفد حجازِ مقدس روانہ ہوا اس زمانے میں مکہ مقرمہ پر قومِ امالکہ کی حکمرانی تھی وفد بیتاللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنی شروع کر دی ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر تین رنگوں کے بادل بھیج دیے جن میں ایک سفید تھا دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ رنگ کا اس کے ساتھ ہی آسمانوں سے ندائے غیب آئی کہ اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لوں سنانچہ وفد نے سوچ بیچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کر لیا جس کے ساتھ ہی سرخ اور سفید ٹکڑے آسمان سے غائب ہو گئے اس کے بعد یہ سیاہ بادل آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب خوش سالی ختم ہو جائے گی سنانچہ پوری قوم نے خوشیاں منانی شروع کر دی لیکن حضرت حود سمجھ گئے تھے کہ یہ عذاب الہی کی ابتداء ہے لہذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میری قوم یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے پھر انہوں نے اللہ تعالی کا فرمانے نہیں سنایا قرآن پاک کی سورہ حطاف کی آیت نمبر چوبیس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں نہیں بلکہ دراصل یہ بادل وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے یہ ہوا کا توفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا ناظرین اکرام حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہماری امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر اس کے برقص تشویش کے آثار نظر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانتے کہ اے اللہ میں تجھ سے اس کی خیر کا طالب ہوں اور جو اس میں ہے اس کی خیر کا اور جو تُو نے ان میں شر رکھا ہے تو اس سے اور اس کے شر سے میں آپ کی پناہ مانتا ہوں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کسی کیفیت تاری ہو جاتی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے کبھی بہار نکلتے کبھی اندر داخل ہوتے کبھی آگے ہوتے اور کبھی پیچھے پھر جب بارش برستی تو پھر خوشی تاری ہو جاتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ کیفیت دیکھ کر میں نے خدمت اقدس میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ کہیں ایسا نہ ہو جائے جو قوم آدھ نے کہا تھا پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ جب قوم آدھ نے اس عذاب کو بسورت بادل اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے ہم پر بارش کرنے والا قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالی نے تیز آندھی کا یہ عذاب سات راتوں اور آش دنوں تک مسلسل جاری رکھا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم آدھ حلاق کی گئی اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی بس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور ان کے مالوں کو اٹھایا اور آسمان الزمین کے درمیان لے گئی ناظرین اللہ تعالی نے اس خوفناک آندھی سے حضرت حود اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا اور انہوں نے خطیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی اللہ تعالی نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر قوم آدھ پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ کفر و شرک اور غرور و تقبر میں مبتلہ لوگوں کو تنبی ہو سکے اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک اور صورت کا نام حضرت حود کے نام پر سورہ حود ہے قرآن پاک کے گیارویں پارے میں موجود یہ صورت ایک سو تیس آیات اور دس رکوات پر مشتمل ہے سورہ حود مکی ہے اور یہ اس دور میں نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا چنانچہ سورہ حود میں ان پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی تقزیب کر کے کہرِ الہی کا نشانہ بنے اور تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کیلئے عبرت کا نمونہ بن گئی حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے کچھ بال سفید ہو گئے تو حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بوڑے ہو گئے ہیں تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے سورہ حود نے بوڑھا کر دیا بعض روایات میں سورہ حود کے ساتھ سورہ واقعہ سورہ مرسلات سورہ نبا اور سورہ تکویر کا بھی ذکر ہے ناظرین اکرام تبری کی بعض روایات کے مطابق حضرت حود علیہ السلام کی عمر ایک سو پچاس سال تھی آپ علیہ السلام کو پچاس برس کے عمر میں نبوت عطا ہوئی پچاس برس تک قوم کو واضح نصیحت کرتے رہے قوم کی حلاقت کے بعد مزید پچاس برس تک زندہ رہے اور اہل ایمان کو واضح درست فرماتے رہے حضرت حود علیہ السلام کے مزار کے مطابق تاریخی کتب سے پتا چلتا ہے کہ حضرت حود کا مزار حضر موت کے ایک مقام پر ہے جہاں عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں اگرچہ یہ قبر تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے اللہ حوالہ ناظرین اکرام امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے فرنس کے ذاتے ضرور شیئر کیجئے ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ